جی نہیں آپ کو سنا سکے تھے تو آج اب آپ کو بتاتے ہیں بس جلدی جلدی کریں گے کیونکہ جو ہے ہمارے پاس اب ٹیم کی آپ کو پتا ہی ہے کمی رہتی ہے آج جو فنانچل اکاونٹوبلیٹی آفس ہے نا ان کے جو آ 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 بلین ڈالرز لیس in the first quarter of twenty twenty three اور اس کے علاوہ انہوں نے کہ انہوں نے ان کو expect کیا جا رہا تھا کہ ایٹی فور بلین جو ہے first two quarters میں یہ spend کریں گے لیکن انہوں نے بہت ہی کم اس سے کیا اور وہ کہتے ہیں جی لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ بالکل بھی نہیں کیا spend کیا ایٹی پوائنٹ وائی ویلین لیکن پھر بھی کچھ کام کیا first six months میں وہ کہتے ہیں جی انہوں نے 11% جو ہے وہ کوبیٹ 19 response program پہ کیا جو کہ 1.7 بلین تھی ان کی ministry of transportation جو ہے اس نے spend کیا ایٹھ انڈڈین ایٹی سیون ملین less on metro links اور ادھر جو projects تھے ان کے 565 less on transit operating costs اور اس کے علاوہ اور جو health care تھا basically health care کے اوپر انہوں نے بہت کم پیسے کیے ایٹھ ففٹی سیون اچھا یہ جو ہے پیٹر ویلٹمن صاحب یہ کہتے ہیں ہاں جی پیسے تو کھرچ کیے لیکن ویسے otherwise جو ان کی spending تھی last year وہ کافی ہائے رہی اب جب یہ ریپورٹ آئی ہے جی فاو کی تو opposition کو تو موقع مل گیا ہے جو ڈی پی کے جو finance and treasury board کے critic ہیں کتھرین فائف انہوں نے کہا جی کہ ایٹھ ففٹی نائن ملین لیس ہیلتھ کیر پہ جو خرج کیا ہے یہ تو بالکل ہی آپ اس کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتے انڈیفینسبل ہے یہ اور جو ہے یہ آپ کو کرنا چاہیے تھا ویکسین کیمپینز پہ چلانا چاہیے تھا اور جگوں کے اوپر پیسی پارٹی نے کہا جی کہ یہ انہوں نے صرف ایک سناپ شاٹ دیا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ گارمنٹ پیسے سپنڈ نہیں کر رہی ہے مگر رائٹ ایریاز جو ہے اس کے اندر کر رہی ہے ڈرم ڈسٹرکٹ سکول بورڈ نے جی کہا ہے کہ آج وہ بند تھے اصل میں تو انہوں نے کہا جی کہ ایک سائیبر اٹیک ہوا ہے اوور دا ویکنڈ جس کی کے وجہ سے اٹھ ہوم سکولنگ جو تھی وہ فونز ای میلز ان کی تمام سرویسز یہاں تک کہ جو اس اس وی کا لٹریسی ٹیس تھا اوہ ایس ایس ایل ٹی جو تھا ٹیسٹ وہ تک جو ہے پوسٹ پون کیا گیا ہے انہوں نے کہا ہماری آئی ٹی ٹیم جو ہے اس کرٹیکل سسٹم کے اوپر کام کر رہی ہے اور ہم اپ ڈیٹس جو ہے وہ کرتے رہیں گے اپنی ویب سائٹ پہ تو اگر آپ ڈرہم ڈسٹرکٹ سکول بورڈ کے ایریا میں ہیں تو آپ ان کی ویب سائٹ دیکھتے رہیں اگر آپ کے بچے جو ہے اس سے ایمپیکٹ ہوئے ہیں رائل بینک آف کینیڈا نے آج بہت بڑی خبر دیا ہے انہوں نے کہا جی ایچ ایس بی سی کینیڈا جو ہے اس کو ہم تھرٹین پوائنٹ فائی بلین ڈالرز ان کیش کرید رہے ہیں رسی بی کے جو سی او ہیں ڈیو میں کے انہوں نے کہا جی کہ یہ بہت بڑی ہمارے لیے آپرچولیٹی ہے اور ہمارے لیے کامپریمنٹری بزنس اور کلائنٹ بیس یہ پروائیڈ کرے گی کیونکہ لاسٹ یئر سے ہی ایچ ایس بی سی جو ہے وہ کہہ رہا تھا کہ ہم کچھ آپشنز دیکھ رہے ہیں اپنی جو کنیڈین سبسیڈی ہے اس کو ایک پاسیبل سیل کی طرف ہم لے کے جا سکتے ہیں تو آج اس بینک نے کہا ہے ایچ ایس بی زی نے کہ ہم سوچتے ہیں کہ اپنا کنیڈین بزنس بڑا ہم نے ریویو کیا ہے اور اس کے بعد ہم سوچ رہے ہیں کہ ہم اس کو کر دیں گے سیل کر دیں گے جس کو کہ اب روائل بینک آف کینیڈا یعنی روائل بینک آف کینیڈا یعنی روائل بینک آف کینیڈا اچھا جی ایک اور نئی رپورٹ آئی ہے اور اس کے مطابق کنگز چالز نے جو می کے مہینے میں جو ٹور کیا تھا اپنا روائل ٹور میں سیونٹین سے نائنٹین تک یہ جو تھری ڈے ٹور تھا اس کے اوپر جی ٹیکس پیرز کا ون پوائنٹ فور ملین ڈالرز جو ہیں یہ لکے ہیں اس وقت کنگز چالز جو تھے وہ پرنس آف ویلز تھے پرنس آف ویلز اور ڈچس آف یورک کورن ویل ان کی وائف تھی جو ان کے ساتھ تھی اور انہوں نے نیو فاؤنڈ لینڈ انٹیریو نورت ورس ٹیرٹوریز جو ہیں ان کو ٹور کیا تھا تو وہ کہتے ہیں جی رپورٹ جو آئی ہے وہ کہتے ہیں جی ہر روز ان کے ٹور کے اوپر پچیس ہزار ڈالر پر آور جو ہے وہ یوز ہو رہا تھا اور اس کے اندر جو ہے جو لوکل گورنٹس نے سپنڈ کیا یا پولیس نے کیا یا جو ان کی پیز نہیں پولیس کی وہ یا ملٹری کی وہ خرچے بھی اس کے اندر نہیں ہیں تو اس لیے یہ کاؤسٹ کافی اوپر جا سکتی ہے اب اس کے اوپر جو ہے ظاہر ہے کہ ٹیکسپیرز کا جو ہے بڑا ریاکشن آگیا ہے وہ کہتے ہیں جی کہ یہ تو اب پھر ظاہر ہے ملک میں آلریڈی حالات اتنے خراب ہیں سڑے جانو دیکھو جی ون ملین ڈالر نہیں ملتا پی آتے تو اسی جڑا ہے تن دن وچ جڑا ہے ون پوائنٹ فور ملین ڈالر تو اسی خرچ کر دیتا ہے اچھا جناب جیسے کہ آپ میری حالت دیکھ رہے ہیں فلو بہت پھیلا ہوئا ہے گلے خراب ہو رہے ہیں اور جو انٹریو گورنمنٹ ہے اس نے کہا تھا پہلے کہ ہمارے پاس جو ہے بے شمار جو ہے وہ فلو ویکسین فلو شانٹس جو ہیں کیونکہ جو ہیلتھ کینیڈا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ کینیڈا میں فلو اپیڈیمک جو ہے وہ آ چکا ہے آپ کو پتہ ہی ہے کہ ریسپریٹری سنٹیکل وائرس جو ہے جس کو کہ آر ایس وی کہتے ہیں وہ کافی سپھیلا ہوا ہے بچوں کی حالت کافی خراب تھی ہیلتھ کے سسٹم پہ کافی سٹرین ہے تو اس کی وجہ سے گارمنٹس کہہ رہی ہے کہ بھئی بے تہاشا ہمارے پاس فلو شاٹس ہیں آپ جا کے لگوا لیں اور جو ہے کیونکہ ہسپیٹلز نے کہا ہے کہ اتنے ہمارے پاس یہ فلو کے پیشنٹس آگیا ہیں کہ ہالویز میں اب ان کو ہم ٹریٹ کر رہے ہیں کیونکہ کمروں میں اندر ہمارے پاس جگہ نہیں رہی ہے یہ جو سٹیڈی نیجے آئی ہے ایک نئی آج اس کے بارے اس کے مطابق 48% جو ہیں انہوں نے صرف فلو شاٹ لگوای ہے اور باقی لوگ جو ہے وہ کہتے ہیں جی ہم نے چونکہ ٹو ڈوزز آف کوویڈ نائنٹین لگوایا ہوا ہے جیسے کہ نائنٹی تری پرسنٹ نے کہا تو اس لیے شاید ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے سیونٹی پرسنٹ آف سکسٹی فائی ون اولڈر جو ہیں انہوں نے کہا جی کہ نہیں ہم نے تو لاست یئر کا جو فلو سیزن تھا اس کے اندر ہم نے لگوایا تھے اپنے فلو کے شاٹس لیکن پھر بھی یہ ایٹی پرسنٹ جو ہے بلو ہے آف پبلک ہیلتھ ایجنسی کا جو ٹارگٹ ہے اس سے اور نائنٹی تری پرسنٹ نے کہا جی کہ ہم تھری اور مور جو ہے شاٹس لگوا چکے ہیں فال میں لیکن پبلک ہیلتھ کا کہہ رہا ہے کہ فلو شاٹس اس کے علاوہ ہیں یہ جو آپ کی ویکسین ہے کوویڈ کی اس کے علاوہ ہیں تو اس لیے آپ کریں وہ کہتے ہیں جی جو نئی سٹری آئی ہے وہ کہتے ہیں کہ اس میں ساوتھ ایجنز جو ہے سب سے زیادہ یعنی کہ فارٹی پرسنٹ جو لوگ ہمز ایجنز سے بات کی ان میں ساوتھ ایجنز کہتے تھے کہ ہم فلو شاٹس جو ہیں وہ لگوائیں گے باقی کوئی اتنے زیادہ کین جو ہے وہ نظر نہیں آئے مگر شاٹس پہ شاٹس لگواتے چلے جائیں ہاں لگواتے چلے جائیں وہ یہ کہہ رہے ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ رکنا نہیں ہے آپ نے بالکل رکنا نہیں ہے ہماری فارمسیز ہماری فارمسیوٹیکلز کو نقصان نہیں ہونا چاہیے دیکھر آپ ہماری بات مان لیتی ہیں تو ہم نے کہا تھا کہ آپ لگوال فلو شاٹ اب چار دوسرے لگوال ہی ہے تو فلو شاٹ بھی لگوال نہیں ہے خدا دا خیر کرو نیا جو آیت ہنہ تو ہم نے کہا تھا آپ دیکھیں آپ لگوال ہیں کیونکہ آپ نے سارا یعنی کہ پنجوال جا کے جو ہے جو جو جا جی اب یہ ٹھیک ہو جائے تو جناب فلو شاٹ بھی لگوال ہی ہے اب کیا کریں گے اچھا جناب اسوسییٹڈ پریس کی نیوز ہے اور اس کے مطابق جو ہے آج پھر سے جو نیٹو کے الائز ہیں انہوں نے کہا ہے جی یوکرین کو پیان اسی طرح پیچھے کھلوتے ہیں کبرانہ نہیں ہے تو جی اور آج انہوں نے کہا ہے جی آج یہ جو ان کی میٹنگ چل رہی تھی رومینیا کے کپیٹل بچرس میں چل رہی تھی اور وہاں پہ انہوں نے کہا ہے نیٹو کے جو سارے آئے ہوئے تھے میمبرز انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے ان کو ہم کو مدد اور زیادہ بڑھانی چاہیے یہ اس وقت یہ شروع ہوا ہے سارا جس وقت یو اس سیکٹری آف سٹیٹ جو انتھنی بلنکن ہے انہوں نے نیٹو کے فارن منسٹرز جو یہاں پہ آئے ہوئے تھے ان کے ساتھ ملاقاتیں کی ہے اور ان سے کہا ہے کہ ہم کو یوکرین کی اور زیادہ جو ہے ملٹری اور دوسری سپورٹ کرنی چاہیے تاکہ جو موسکو ہے اس کو ہرائے جا سکے اس کے اوپر بات کرتے ہوئے نیٹو کے سیکٹری جنرل جو تھے جن سٹوٹل برگ انہوں نے کہا جی ہمارے دروازے کھلے ہوئے ہیں اور ہم پوٹن صاحب کو بتانا چاہتے ہیں کہ یہ جو نارڈک سٹیٹس ہیں فن لینڈ اور سویڈن نہ صرف یہ بلکہ یوکرین اور جورجیا جو ہے وہ بھی بہت جلدی ہمارے جو ہے نیٹو کے میمبرز بنیں گے آج یہ ساری باتیں انہوں نے اسی جگہ پہ کی ہیں جہاں پہ ٹو تھاؤزن ایٹ میں پریزیڈنشل پیلس جو تھا بجرس میں وہاں پہ جب یہ ہو رہی تھی اسی جگہ پہ اگزیکٹی آج پری میٹنگ ہوئی اور آج پر لوگ ان لوگوں نے کہا ہے جی کہ ہم آپ کو میمبرشپ دیں گے کتھر انرجی ہے اور جیومنی کی جو کمپنی ہے کنوکو فلپس ان کے بیچ میں جناب انرجی کی ایک ڈیل ہو گئی ہے یہ جو ہے اس کے اندر کتھر جو ہے اپنا ایلن جی سٹارٹنگ فرم ٹوئنٹی ٹوئنی سکس ان کو بیچنا شروع کر دے گا اور یہ جو اگریمنٹ ہے یہ ففٹین ہیئر پیڑڈ کے لیے ہے اور جرمن کمپنی جو ہے یہ کنوکو فلپس اس نے کہا ہے کہ ہم اپنی جو کہ ابھی تک جو گیس کے سارے اور انرجی کے نیڈز جو ہے رشیان گیس سے پورا کرتے تھے جو کہ فٹی پرسنٹ آف ان کے امپورٹس تھے یورپ سارے کوئی ملا کے نوٹ ریلی جرمنی تو اس کے اوپر ہم اپنی ڈیپینڈنس اب کم کتم کرنا چاہتے ہیں ابھی تک تو وہ انفرسٹرکچر بٹھائیں گے ماجد بھائی انفرسٹرکچر بٹھائیں گے مگر فورٹی پرسنٹ جو ان کے پاس وہ ہے اس سے کم آرہی ہے نا فورٹی پرسنٹ نہیں آرہی ہے تو اب وہ فورٹی پرسنٹ کیسا پورا کریں گے وہ پورا یہ کر رہے ہیں کہ ہم نے یہاں پہ جرمنی کا سارا پلان بنایا تھا کہ وہ سارا جو ہے ریشن کر رہے ہیں بہت ساری جگہوں کے اوپر کٹس کر رہے ہیں آورز جو ہے آف ڈیوٹی انہوں نے کم کر دی ہیں ہاں یس یس ڈیفینیٹی کوئی 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 فریکٹ دیم لیکن اب وہ سسٹمز بڑھا رہے ہیں کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ کتر کا جو نورڈن فیلڈ ایکسپینشن پروجیکٹ ہے وہ ہم کو ٹو ملین ٹنز آف ایلن جی انولی دے گا لیکن اس کے لیے ہم کو کتر ایمپلائنٹ جو ہے سسٹمز بٹھانے پڑیں گے تو اس کے لیے ہم کو جو ہے اتنا ٹائم لگے گا اور یہ ان کی ڈیل جو ہے یہ جو پائپ لائن ساری ہے جو بٹھائیں گے جو ٹرمینلز بٹھائیں گے یہ جرمنی کی طرف سے برنز بٹل جو کمپنی ہے وہ بٹھائیں گی اور اس کے بعد یہ کریں گے آپ کو بتائیے کہ یورپ کی یورپین یونین کی سب سے بڑی اکانومی ہے جرمنی اور اس نے کہا ہے کہ بائے ٹوینٹی ٹوینٹی فور ہم جو ہے اپنی ڈیپینڈنس بلکل کمپلیٹلی ریپلیس کرنا چاہتے ہیں دوسرے ریسورس سے اور کچھ سورسز جو ہیں یہ اور بھی ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں اور ہمارے اگر کنیڈا نے صحیح اپنے سورسز بٹھائے ہوتے تو سارے یورپ کو یہ جو ہے دے سکتے تھے انرجی کی نیڈز پوری کر سکتے تھے لیکن نہ تو انہوں نے اپنی ریفائنریہ بنائی ہے نہ کچھ اور کی ہے اپنا گندہ سستہ آئل امریکہ کو بھیجتے ہیں وہاں سے اپنا ہی آل مہنگ آن سے لے لیتے کیونکہ وہ صاف کر ان کو دے دے تھے تو جو ہے یہ انرجی کی کافی اپنی ضرورتیں پوری کر سکتے تھے بردے ڈینٹ ہاف دے سسٹم اچھا جناب آج پہلی بار جو ہے بریڈیش ایم پی پرائم منسٹر جو ہے وہ رشی سونک صاحب بڑے گسے میں نظر آئے اور آج انہوں نے جو ہے چینہ کو بڑی دھمکی دی ہے اور انہوں نے کہا کہ یہ سسٹیمیٹک چیلنجز جو ہے ہم کو یوکے کو کر رہے ہیں اور یہ بات انہوں نے چینیز اتھارٹیز نے الیجلی پکڑ کے بی بی سی کے جنرلسٹ کو مارا اور یہ انہوں نے اپنی پیری فورن پالوسی کی سپیچ کی ہے لارڈ میر کے بینکوٹ میں لندن میں یہ سپیچ کر رہے تھے اور انہوں نے کہا کہ ہمارے ٹائز جو ہیں چائنا کے ساتھ وہ جو گولڈن پیریڈ تھا گولڈن ایرا تھا وہ ختم ہو گیا اور یہ ریفرنس دے رہے تھے ان کے جو ایکس فائننس منسٹر تھے جورج آس بورن جن کی یہ سائنو بریڈش جو ٹائز انہوں نے بڑھائے تھے ٹو تھاؤزل ففٹین میں اور کہا تھا کہ یہ گولڈن ایرا ہمارے بیچ میں شروع ہے اس کو کہا جی کوئی گولڈن ایرا ویرا نہیں ہے یہ آپ سمجھتے تھے کہ یہ گلوبل انفلونسز ان کے کام ہوئیں گے چائنا کے لیکن یہ کونسٹنٹلی بڑھا رہے ہیں اور آپ کو لگتا تھا کہ آٹومیٹیکلی یہ سوشل پولیٹیکل ریفارمز کی طرف جائیں گے چائنا نہیں جا رہا ہے تو اس لیے ہم کو جو ہے اتنا نہیں کرنے کی ضرورت ہے لیکن اس کا ان کا جو یہ بیان آیا رشید زلک صاحب کا اس کے پیچھے لوگ کہتے ہیں کہ ان کی خود کی جو پارٹی ہے پی سی پارٹی بہت دنوں سے ان کو کرٹیسائز کر رہی تھی کہ آپ کا ہاکچ سٹانس نہیں ہے بیجنگ کی طرف جیسے کہ آپ کی پہلی پریڈیسٹسٹ جو تھی لیس ٹروز کا اس کا تھا تو اس کے اوپر آجر انہیں پھر جناب بڑے آج جو ہیں جم کے حملے کیے بیجنگ کے اوپر ایک موبائل فون کی فوٹیج سامنے آئی ہے فرانس میں جس میں کہ ایک چودہ سال کا بچہ جو ہے اس کے اوپر دیکھا جا رہا ہے کہ وہ بچارہ ڈرہا ہوا بیٹھا ہوا ہے اور پولیس جو ہے اپنی وہ ایک بلٹ پروف جیکٹ پین کے اس کے اوپر کھڑی بھی ہے اور اس کو مار پیٹ رہی ہے یہ جو ہے آدمی ایڈنٹیفائیڈ ایس پولیس آفیسر سیڈرک جی اس نے پکڑ کے بچے کو مارا پیٹا اس کو نیچے پھینکا اس کے سر کے اوپر جوٹ آئی اور اس کے جو اس کے جو سولہ سال کا جو دوست تھا اس کے اوپر پھر بعد میں یورینیٹ کیا تو یہ ساری چیزیں جو ہے یہ آئی اس کے علاوہ ایک اور لوکل پولیس چیف ہے یوہان سی وہ کہہ رہا ہے ایک لڑکے کو کہ تم کالے اور یہاں پہ درکت ہے تم ہم سے اگر ڈرتے ہو تو درکتوں کے اوپر جڑ جاؤ تو یہ نیوز جو ہے سب سے پہلے فریج نیوز سائٹ جو ہے میڈیا پوائٹ اس نے کی تھی اور اس نے کہا کہ ایک سسٹیمیٹک ریسزم ہے جو کہ فرانس میں چل رہا ہے اور یہ اس طرح کی چیزیں جو ہے آرابز اور بلیکس کے اگیسٹ فرانس میں بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں تو اس کے اوپر آج بہت رییکشن جو ہے وہ دیا گیا ہے تو فرانس نے آپ کو پتا ہے ون آف دوس کنٹریز جنہوں نے کہ قطر کے اوپر بڑے ہیومن رائٹس کے اوپر بڑے سوال اٹھائے تھے اس نے اور جرمنی نے اور انہوں نے تو پائن اپنے ملک بھی دیکھو تھے جرمنی جرمنز نے میں یاد کرانا چاہتی ہے پائن اپنا ہولو کاؤس سرہ یاد کر لو ہنجی ہمیں پھر قطر ہوتے کرنا اچھا جناب دا وائر کی آج ایک سٹوری ہے اور دا وائر کی یہ جو سٹوری ہے یہ کہتی ہے کہ کانگریس کے جو نئے پریزیڈنٹ بنے ہیں ملک ارجون خرجے صاحب انہوں نے کہا ہے جی کہ موڈی جی ہر جگہ پہ پہنچے ہوتے ہیں ہر میوسپل الیکشن میں ہر کارپریشن کے الیکشن میں ہر جگہ پہ اور وہ کہتے ہیں میری شکل دیکھو تو موڈی جی کی شکل ہم کتنی بار دیکھیں ہر وقت وہ اپنے بارے میں باتیں کرتے رہتے ہیں وہ چاہتے نہیں ہیں کہ ہم کسی اور کی طرف بھی دیکھیں اور یہ جو ہیں مجھے تو بلکل ایسے لگ رہا ہے کہ موڈی جی جو ہیں وہ بلکل جو ہیں راون کے دس سر بنتے جا رہے ہیں وہ تو اب اس کے اوپر بی جی پی تو ظاہر ہے بڑی بھڑک گئی اس نے کہا جی آپ نے ہمارے لیڈر کو راون کیسے کہا تو بی جی پی کے آئیٹے ہیڈ جو ہے امیت مالویا انہوں نے ٹویٹ کرتے ہوئے کہ کبھی تو آپ کی جو پرانی کانگرس کی پریزیڈنٹ تھی سونیا گاندی کبھی وہ تو کہتی تھی ان کو موت کا صداغر اور انہوں نے اس بیک گراؤنڈ میں بات کی تھی جب وہ گجرات کے اندر کیمپین کری تھی 2007 میں اور 2002 کے جو رائٹس ہوئے تھے ان کا ذکر کری تھی سونیا گاندی تو کہتے ہیں جی کبھی تو آپ ان کو یہ بولتے ہو آج انہوں نے ہم کو راون کہہ دیا ہے تو یہ اس لیے آپ سارے کانگرس والے بھوک لائے ہوے ہو کیونکہ یہ جو سنز آف گجرات ہیں یہاں پہ یہ ہی جیتیں گے تم لوگوں کو کوئی ووٹ نہیں دے گا تو بلا وجہ کہ تم جو ہے اس طرح کے باتیں کرنے بند کرو اور خاص طور پر پرائم منسٹر کے خلاف پریس ٹرسٹ آف انڈیا کی آج ایک نیوز ہے اور اس کے مطابق اسوسییشن فور ڈیموکراتک ریفارمز انہوں نے اپنی ایک ریپورٹ نکال لیا کیونکہ گجرات کے اندر الیکشنز آنے والے ہیں اور یہ الیکشنز ہوئیں گے ڈیسیمبر فرس ٹو ڈیسیمبر فائیو کے بیچ میں اس کے اندر انہوں نے کہا ہے جی کہ 330 جو لوگ ہیں آوٹ آف 1621 کینڈیڈیٹس جو کہ 20% بناتے ہیں ان کے اوپر بہتی سیریس کریمینل کیسز جو ہیں وہ چل رہے ہیں وہ کہتے ہیں جی 89 سیڈز کا الیکشن ہوگا فرسٹ فیز میں اور سیکنڈ فیز میں 93 سیڈز کا ہوئے گا اس میں سے جو سب سے ٹاپ کے اوپر جو کینڈیڈیٹس ہیں جو کہ سیریس کرائیمز جیسے کہ ریپ اور مرڈر کے اندر انوالڈ رہے ہیں اس پر آپ کے جو کینڈیڈیٹس ہیں وہ ٹاپ کرتے ہیں وہ 43 ہیں کانگرس کے 28 ہیں اور بی جے پی کے 25 ہیں تو اب جب یہ ریپورٹ آئی تو انڈیا کے اندر پھر سے ایک بار یہ بیس کھل گئی ہے کہ جن لوگوں کے اوپر کریمنل کیسز اور چارجز ہیں وہ الیکشنز کیسے لڑ رہے ہیں تو بہرحال جی اب یہ جو ہے ایسے ہیں آج پاکستان کی جو منسٹر آف سٹیٹ فورن افیرز ہے ہینر ابانی خر صاحبہ وہ قابل گئی ہوئی تھی اور وہاں پہ ان کی ملاقات جو ہے لیڈنگ افغان ویمنز گروپ جو ہے افغان ویمنز نیٹورک ان سے ہوئی جس میں کہ انہوں نے کہا جی کہ آپ جو ہے ہمارے نیبرنگ کنٹری میں رہتے ہیں آپ ڈیموکراتک ویلیوز کو پریزنٹ کرتی ہیں آپ عورتیں جو ہیں ان کو آپ لوگوں نے ریپریزنٹیشن دی وی ہے تو آپ افغانستان کو بھی نہ بھولیں اور ہمارے جو طالبان لیڈرز ہیں ان کے اوپر بھی بات کریں ہرہ ربانی خر جو ہیں دو وجہوں سے ادھر گئی ہیں فائرہ اس کو ہم ختم کر رہے ہیں تو اس کے لیے جو ہے یہ بات کرنے کے لیے وہاں پہ گئی تھی وہاں پہ ان کی جو ملاقات ہے ایکٹنگ افغان فارن منسٹر امیر خان متقی سے ہوئی ہے اور باقی کے بھی جو لیڈرز ہیں طالبان کے ان سے ہوئی اور آپ کو پتائیے کہ طالبان کے ساتھ لوگوں نے باقی دنیا نے تو تعلقات نہیں بنائے ہیں لیکن پاکستان کا نیبر ہونے کی وجہ سے یہ ہے اس کے علاوہ انہوں کی ملاقاتیں جو ہیں ومن چیمبرز آف کومرز کی جو ڈیلیگیشن ہے اس سے بھی ہوئی ہے اور انہوں نے کہا جی کہ آپ ساری لیڈیز نے کہا کہ آپ اپنا وزٹ جو ہے ایزا منسٹر مت اس کو بنائیں ایزا وومن بلکہ ایزا مسلم وومن لیڈر کے طور پر بنائیں اور ہمارے لیڈرز سے بھی کہ اس طرح کی ڈیموکریسی ہمارے ملک میں بھی ہونی چاہیے بارال ان کی جو ملاقاتیں طالبان گورنمنٹ کے ساتھ ہوئی ہیں ان کے ان سے یہی ہے کہ بھئی ہمارا بیچ میں ڈیالاگ رہنا چاہیے اور ہمیں بات کرتے رہنا چاہیے پاکستان میں جو اسلام آباد کی لوکل کورٹ ہے جی اسلام آباد ہائے کورٹ اس نے اب چار دن کا ایکسٹینشن دیا ہے آزم سواتی صاحب کے فیزیکل ریمانڈ کے اندر اور اس سے پہلے جو ہیں ان کے لائر بابر آوان صاحب جو ہیں انہوں نے کورٹ سے بات کی تھی اور یہاں پہ سینئر سیول جج محمد شبیر کو انہوں نے کہا کہ ان کے اوپر تو پورے ملک میں ففٹی کیسز ہیں اور ان ففٹی کیسز کی ڈیٹیل ہمارے پاس نہیں ہے جب تک نہیں آتی ہے تو ان کو جو ہے کسی کی بھی کسٹڈی میں نہیں رہنا چاہیے جو آزم سواتی صاحب انہوں نے کہا کہ میرے پہ جوڈیشل کلنگ ہو سکتی ہے تو اس لیے لیکن انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم جو ہے ان کے اوپر ساری ہوم سیکٹری کو انہوں نے کہا کہ پوری یہ کیسز جو ان کے ڈیٹیلز لائیں لیکن ایکسٹینشن جو ہے ان کے فزیکل ریمانڈ کی وہ انہوں نے دے دی جس کے کے اوپر ظاہر ہے کہ ان کے زیادہ لوئر جو ہیں وہ خوش نہیں ہوئے ایک نیا کلپ آیا ہے جی اور اس میں کلپ تو نہیں آیا ایک لیٹر آیا ہے ایک لیگل نوٹس جو ہے جو فرا کھان جو ہیں انہوں نے جو کہ آپ کو پتہ ہی امران خانز آپ کی وائب کی بڑی کلوس فرینڈ ہے جن کے کے اوپر الزام لگائے تھے جو دبائی بیس بزنس مین ہے ظہور اور وہ ایک جو جیو کے پروگرام میں جس میں بات کر رہے تھے وہ اس کے ساتھ صاحب زیادہ شازیب خان زیادہ کے ساتھ جس میں کہ انہوں نے کہا تھا جی کہ ایک گھڑی تھی گراف کی جو کہ ایم بی ایس نے امران خان صاحب کو دی تھی اس کی قیمت تو فور ٹو فائی ملین تھی لیکن انہوں نے مجھے دو ملین میں بیجی دی اور جو ان کے منسٹر تھے شہزاعت اکبر صاحب انہوں نے میرے ساتھ ان کی ملاقاتیں کروائی تھی ان ساری چیزوں کو انہوں نے دنائے آج کرتے ہوئے اور انہوں نے کہا جی کہ نہ تو میری کبھی ان سے ملاقات ہوئی ہے اور یہ کہتے ہیں جی 2019 میں 2019 کہ انہوں نے اپنے سارے ڈاکیومنٹس اور ویز پاسپورٹ اور سارا آج دیا ہے انہوں نے کہا جی میں نے تو 2019 میں تو میں دبائی گئی ہی نہیں تھی تو ایسا ریزلٹ انہوں نے ایک لیگل نوٹس بھیجا ہے آف ٹو بلین روپیز اور انہوں نے کہا جی کہ اب یہ جو ہے یہ سارے چونکہ جھوٹے الزامات ہیں میرا نام خراب کرنے کی کوشش کی ہے انہوں نے تو اس لیے جو ہے ان کے اوپر یہ میں ایک لیگل نوٹس ساری فائی بلین فائی بلین روپیز کا لیگل نوٹس بھیجا ہے اور انہوں نے کہا کہ نہ تو میں نے نہ ہی شہزاد اکبر نے ہم نے کسی نے ان کے ساتھ نہ ملاقات کی نہ ان کو گھڑی بیچنے کی کوشش کی اور میں تو ان کو جانتی بھی نہیں ہوں اور نہ ہی میں نے ٹریول کیا تھا انہوں نے نہ صرف اپنے پیپلز دیئے ہیں بلکہ ایف آئی اے اور پیمرا کو بھی کہا ہے کہ ان سب کے خلاف جیو کے خانزادہ صاحب کے اور ظہور صاحب کے خلاف سب کے خلاف جو ہے ایک ان کواری بٹھائیں کیونکہ انہوں نے میرا نام غلط طریقے سے یوز کی ہے فراہ خان اور کرن جوہر جو ہیں جی ان کا ایک نیا ویڈیو آیا ہے جس میں دیکھا جا رہا ہے وہ ایک دوسرے کو ٹرول کر رہے ہیں اور کرن جوہر پہلے فراہ خان کو کہتا ہے کیونکہ انہوں نے پنک سوٹ پہنے ہے اور وہاں پہ جو آڈیٹوریم ہے اس کے اندر جو ہے پنک چیرز پڑی ہیں تو اس کے اوپر کرن جوہر نے کہا نو it's called کٹور تو وہ جو ہے فراہ وہ کہہ رہی ہے نہیں it's not کٹور it's کتی اور یہ ایک دوسرے کو چھیڑ رہے ہیں اور پھر انڈ میں وہ دکھاتے ہیں ان کا موں کھلا ہوئے ہیں بڑے حیران ہو رہے ہیں تو لوگ اب ویٹ کر رہے ہیں اس کا کہ اب یہ دیکھیں کہ یہ ساری جو ان کی انہوں نے بنائی ہے ویڈیو یہ کیا ہے The Kashmir Files کے بارے میں کل آپ کو بتایا ہوگا عرفہ باجی نے کہ جب اس کو انٹرنیشنل فلم فیسٹیول میں دکھایا گیا ہے تو اس کے اوپر جو جیوری کے ممبر اور اسرائیلی فلم میکر نیڈو لپیڈ تھے انہوں نے کہا کہ یہ ایک انتہائی ولگر فلم ہے پروپاگینڈا فلم ہے اور اس نے ہمیں بڑا شوق کیا ہے تو اس کے اوپر بات کرتے ہوئے جو ابھی شیخ اگروال one of the producers of the film ہے انہوں نے کہا ہے جی کہ ہم کو آپ کی ویلیڈیشن چاہیے نہیں ہے فلمیں انڈیا میں بنانے کے لیے thousands of ایسے لوگ ہیں یہاں پہ جنہوں نے یہو pass through this holocaust تو آپ اس کے اوپر بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس کے علاوہ فلم میکر ویوک اگنی ہوتری نے کہا کہ اگر کوئی اپروو کر دے کہ جو کچھ میں نے اپنی مووی میں کہا ہے وہ جھوٹ ہے تو میں فلمیں بنانا چھوڑ دوں گا انہوں پمکھیر نے اس میں کہا جی کہ اگر جسے وقت آپ ویسے تو آپ کو کوئی فلم اچھی لگے نہ لگے آپ کی مرضی ہے لیکن آپ جوری کے ممبر ہوتے ہیں تو آپ اس طرح کے stupid قسم کے remarks دیتے نہیں ہیں جیسے کہ آپ نے کہا کہ vulgar remarks ہیں vulgar جو ہے یہ فلم ہے میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ آپ انتہائی vulgar اور opportunist انسان ہیں جنہوں نے کہ اس طرح کا platform جو ہے وہ propaganda جو آپ believe کرتے تھے اس کو further کرنے کے لیے آپ نے use کیا لیکن جناب اب اس کے اندر دوسرے بھی لوگ ہیں سورا بھاسکر جیسے بولی ووڈ کی سٹار ہے وہ کہتی ہے کہ مطبع ہے کہ یہ دنیا کے اوپر کوئی پتہ ہی ہے کہ کشمیر میں کیا ہو رہا ہے تو یہ جو کچھ بھی بیان کرنے کی کوشش کریں گے وہ کوئی مطبع ہے اس میں کوئی چیزیں چینج نہیں ہوں گی تو اب لوگ سورا بھاسکر کے بڑے جو گیسٹ ہو گئے ہیں وہ کہتے ہیں بھئی تم نے ایسی بات جو ہے کیوں کی ہے ہو رہا ہے تو اس کے اندر جی یہ بڑے بلکل جو ہے پرنس چارلز کی طرح لگ رہے ہیں اور لوگ ان کو دیکھ رہے ہیں اور بلکل انہوں نے وہی آرڈر آف گارٹر سیش پہنا ہو ہے جو ملٹری ڈریس تھا اور ایک ویلٹس جو ہیں وہ پہنے ہوئے ہیں انہوں نے کیونکہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ پرنس چارلز جو ہیں جو کہ اب کنگ چارلز ہے انہوں نے روائل ائر فورس میں اور روائل نیوی میں دونوں میں سرف کیا تھا تو اسی طرح کا وہ ڈریس پہنا ہوئے تو لوگ جو ہے ان کی لکس دیکھ کے بڑا حیران ہو رہے ہیں کہ یہ جیسے لگ رہے ہیں وسیم اکرم صاحب کی جناب نئی کتاب آئی تھی اس مہینے کے شروع میں سلطان امی موئر جس میں کیونکہ انہوں نے بتایا تھا کہ سلیم ملک صاحب میرے ساتھ بڑا برا سلوک کرتے تھے مجھے جو ہے نوکروں کی طرح ٹریٹ کرتے تھے اور اچھا نہیں سمجھتے تھے اور یہ اور وہ جس کے کے اوپر ملک نے جو ہیں سلیم ملک جو کہ کیپٹن تھے پاکستان سائٹ کے نائٹین نائنٹی دو نائنٹی فائیو سے وہ سامنے آئے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ یہ بلکل گلت ہے لیکن پھر بھی میں اکرم صاحب سے پرائیوٹ میں بات کرنا چاہوں گا اب اس کے اوپر جو پاکستان کے فارور کیپٹن ہے سلمان بٹ وہ بڑا بڑک گئے ہیں انہوں نے کہا جی یہ تو وہی چیز ہو گئی میری کتاب میری مرضی اور اس طرح کی باتیں آپ کو لانے سے کیا فائدہ ہے اب جو نائنٹیز میں ہوا اس کا آپ کو اب کیا فائدہ ہوئے گا تو یہ جو پروپاگینڈا ہے اس کے بجائے اگر آپ پوزیٹیوٹی پھیلاتے وسیم اکرم صاحب تو اچھا رہتا فیفا کی جو کمیٹی ہے اس نے دسپلنری ایکشن لیا ہے کروشیا کے اگینس کیونکہ جو کنیڈین گول کیپر تھا ملان بورجن اس کے خلاف جو ہے بڑا انہوں نے ریاکشن شو کیا تھا آپ کو پتہ ہی ہے کہ بورجن جو ہیں سربیا کے رہنے والے ہیں اور سربیا اور کینیڈا کا جو میچ تھا اس کی یہ بات کر رہے تھے اور آپ کو ہسٹری بھی پتہ ہے کہ سربیا جو تھا وہ پارٹ آف کروشیا تھا جو کہ سپلٹ ہوا تھا یوگو سلاویہ سے نائنٹین نائٹیز میں تب ان کی فیملی چھوڑ کے نائنٹین نائٹی فائیو میں آگئی تھی یہاں پہ تو وہاں پہ جو کہا جاتا ہے کہ سربز جو ہیں وہ ان کو وہاں سے بھاگنا پڑا ٹرکس کے اوپر بیٹھ کے تو انہوں نے آجن کو بڑا ٹرول کیا جس کی کی وجہ سے فیفا نے کروشین ساکر ٹیم جو ہے اس کو چارج کیا ہے انڈر ڈسکرمنیشنری رولز اٹ گیمز اور انہوں نے کہا ہے کہ آپ جو ہیں اس طرح کے ٹرکس پہ بیٹھ کے جو اس کی تصویر اپنے کنیڈین گول کیپر کی چاپی ہے ملان جورج کی وہ برکل ٹھیک ہے نہیں ہے اور اس لیے آپ کو چارج کیا جائے گا آج کے جو جناب فیفا کے میچز تھے اس میں بریزل نے بیٹ کیا ہے سوچزر لینڈ کو ون زیرو فائیو ٹائم ورلڈ چیمپئن ہے یہ تو اپنی انہوں نے ہوپس جو ہیں ابھی الائیو رکھی ہیں پورچگال نے ون کیا ورسز یورگوئے زیرو ٹو ٹو زیرو سنگال نے بیٹ کیا ایکوڈور کو ٹو ون نیدھر لینڈز نے بیٹ کیا قطر کو ٹو زیرو اور ایران نے کیا ایران سے جو بیچ جیتا ہے ایران سے ون زیرو اور ویلز اور انگلینڈ کے بیچ جیتا ہے تھری زیرو سے لیکن اس میں سے جو اب یہ جو کنٹریز ہے جیسے کہ بریزل ہے پورچگال ہے سینگال ہے اور نیدھر لینڈز ہیں یہ سارے راؤنڈ آف سکسٹین میں جو ہیں اب پہنچ چکے ہیں ایک اور بڑی ویڈیو آئی ہے جس میں کہ میسی جو ہیں جب جب جیتے تھے آپ کو پتہ ہی ہے کہ میکسی کو سے تھانکس ٹو ہیم تو ارجنٹین جب جیتا تھا میکسی کو سے تو اس میں ویڈیو آئی تھی کہ شاید جو میکسی کو کا جھنڈا اور جو پلیئرز کی جرسی ہے اس کے اوپر میں ہوتا کیا ہے سوکر اور جو کچھ لوکر روم میں چل رہا ہوتا ہے لڑکے کھیل کے جب آتے ہیں ان میں اتنا سویٹ کیا ہوتا ہے کہ لوکر روم میں آتے ہی شرٹ زمین پہ ہی پھینکتے ہیں اور اگر تم گور سے وہ ویڈیو دیکھو گے تو تمہیں نظر روز اور ہاں امیزنگ اس نے کہا جی یہ بڑا پیارا کنٹری ہے ہم سترہ سال کے بعد آئے ہیں ادھر اور ہمارے لیے یہ بڑا ایکسائٹنگ ٹائم ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ یہاں پہ جو کچھ ڈیوستیشن پاکستان میں فلڈز کی وجہ سے ہوئی ہیں اس میں ہمارا بھی کچھ ریسپونسیبیلٹی بنتا ہے تو سیریز کے بعد بھی دیں گے تو ہمارے جو لیڈرز ہیں انہوں نے بس بین سٹوکز کا شکریہ دا کیا پر شرم نہیں ان کو آئی کہ اپنی جیب سے بھی چار پیسے دے دیں نہ جی نہ پیپلز پارٹی کا کسی بڑے لیڈر کا بس شہباز شریف صاحب نے